بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی خبت میں نواز محل کا سلام پہنچے ناظرین گرامی اس ویڈیو میں فیملی پینشنرز اور پینشنرز کے لیے اہم ترین اپ ڈیٹ ہے نو میریج سرٹیفیکیٹ کے حوالے سے یہ آپ سبجیکٹ دیکھ سکتے ہیں اس سرکلر کا نوٹیفیکیشن کا جو کہ میں نے جاری کیا ہے مختلف ڈیپارٹمنٹس کو اور اس نے یہ نو میریج سرٹیفیکیٹ اور فیملی پینشنرز کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں اور فیملی پینشنرز جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ تیس دن کے اندر اندر نو میریج سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ جمع کرائیں ورنہ ان کی پینشن بند کر دی جائے گی یہ لکھا ہوا ہے یہ اس کی پوری تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں یہ بڑا امپورٹنٹ لیٹر جاری کیا ہے گورنمنٹ نے فینانس ڈیپارٹمنٹ نے تمام بینکس کو ڈیپارٹمنٹس کو تو یہ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ پڑھ دیتا ہوں یہ لیٹر ہے گورنمنٹ آف سن فینانس ڈیپارٹمنٹ نے جاری کیا ہے سرکلر ہے اور یہ مورخہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتیس جنوری دو ہزار چوبیس کا یہ لیٹر ہے تازہ ترین اس میں یہ کہا گیا ہے دہ انڈر سائنڈ اس ڈیریکٹر تو ریفر تو دہ سبجیکٹ سائٹڈ ابوہ انتو ستے انتو سی کہتے ہیں آفتر سوچنگ مینویل پینچنر تو دیریکٹ کریڈت سیسٹم دیریکٹ کریڈت سیسٹم دیریکٹ کریڈت سیسٹم اس پر جب سے یہ پینچن شفٹ ہوئی ہے تو فیمیل فیملی پینچنرز کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ نو میریٹ سرٹیفیکیٹ بینکوں میں جمع کرائیں لیکن نہ پینچنر جمع کرارہے ہیں نہ بینکس جو ہے وہ اطلاع دیتے ہیں اکاؤنٹس آفیس کو تو اکاؤنٹس آفیسز والے اس بارے میں جو فیملی پینچنرز کا میریٹر سٹیٹس ہوتا ہے اس کے بارے میں ان کو تو معلوم نہیں ہوتا تو اس لیے اب یہ کہا گیا ہے کہ نو میریٹ سرٹیفیکیٹ ان پینچنرز سے حاصل کیا جائے اسپیشلی جو غیر شادی شدہ بیٹی ہے بیوہ ہے یا متلکہ بیٹی ہے اور ان کی عمر پچپن سال سے کم ہے تو ان سے تیس دن کے اندر اندر جو ہے وہ نو میریٹ سرٹیفیکیٹ حاصل کیا جائے اور اس سسلے میں تمام فیملی پینچنرز کو نوٹس جاری کیا جائے کہ وہ نو میریٹ سرٹیفیکیٹ جمع کرائیں اگر وہ جمع نہیں کراتے ان کیس آف نون سبمیشن دا پینچن آف سچ پینچنرز شوڈ بی سٹاپڈ ٹل ریسیٹ آف دا نو میریٹ سرٹیفیکیٹ تو ان کی پینچن بند کر دی جائے جب تک وہ نو میریٹ سرٹیفیکیٹ جمع نہیں کراتے ایسے پینچنر اور اس کے بات کہا گیا ہے تیسرے پیرے میں کہ جب یہ نو میریٹ سرٹیفیکیٹ پینچنر کی طرف سے محصول ہو جائے تو پھر وہ متلقہ جو اس زلے کا ڈپٹی کمیشنر ہوگا اس کو بھیجا جائے اور تاکہ وہ متلقہ اسسٹنٹ کمیشنر سے موقع پر انکوائری اس کی کرے اس نو میریٹ سرٹیفیکیٹ کی تصدیق کرے کہ واقعی یہ نو میریٹ سرٹیفیکیٹ درست ہے یہ غلط ہے کہیں اس بیوہ نے یا بیٹی بیوہ بیٹی نے یا متلقہ بیٹی نے کہیں شادی تو نہیں کر رکھی اور جھوٹا کہیں سرٹیفیکیٹ نو میریٹ سرٹیفیکیٹ بینک میں جمع نہیں کرا دیا تو یہ انتیس جنوری کا تازہ ترین انتیس جنوری دوہزار چوبیس کا تازہ ترین یہ سرکلر ہے جو گورنمنٹ اف سندھ فینانس دپارٹمنٹ نے جاری کیا ہے تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا ازور کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں